اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس طبیعت کے مطابق پوری کر لی جاتی ہے اور طبیعت کے تقاضے انسان کے مکمل ہوتے ہیں اس کو انسان لذت کہتا ہے دنیا میں لطف و لذت کا مفہوم یہی ہے کہ قوت کی جو طبیعت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے انسان اس طبیعت کے تقاضوں کو پورا کر لے کہ جن تقاضوں کے لیے اس طبیعت کو پیدا کیا گیا ہے تو لہٰذا تو اس کیفیت کو لذت کہا جاتا ہے اور انسان کی نیچر و فطرت ایسی ہے کہ یہ لذتوں کو دل دادا ہے یہ کھانے میں دیکھو تو لذت دھونتا ہے یہ پینے میں دیکھو تو لذت دھونتا ہے یہ سونے میں دیکھو تو لذت دھونتا ہے یہ پینے اوڑنے میں دیکھو تو لذت دھونتا ہے تو گوہ ہے کہ انسان اپنے شب و روز کی زندگی کے لذت دھونتا ہے یہ لذتوں کا دل دادا ہے لطف و لذت کا یہ خوگر ہے یہاں تک عبادتوں بھی لذت دھونتا ہے عبادت کرتا تو چاہتا ہے کہ ایسی عبادت ہو کہ اس میں لذت محسوس ہو اللہ کا ذکر کروں کو تو لذت آنے لگے خدا کی نماز میں کھڑا ہوں تو لطف آنے لگے روزہ رکھوں تو مزا آنے لگے تو گوہ ہے کہ وہ خود عبادتوں میں بھی لذت تلاش کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت ہی ایسی رکھی ہے کہ یہ لذتوں کا دل دادا ہے اس لئے انسان کو سب سے بڑا لالج جو دیا جاتا ہے وہ جنتوں کا لالج دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی جو فانی لذتیں ہیں ان فانی لذتوں کے اوپر جب تم فریفتہ ہوتے ہو فانی لذتوں پر اپنی توانائیاں صرف کرتے ہو تو رب تعالی اس کو ایک ایسی لذت کے مقام کی خبر دیتا ہے اور اس کی لذتیں ایسی ہیں کہ مَا لَا عَيْنُ الرَّعَتْ وَلَا عُذُنُ السَّمِيَتْ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَتْ کیونکہ یہ حدیثِ قدس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں کہ اعیدت لعبادی الصالحین کہ میرے نیک بننوں کے لئے تیار کی گئی ہیں ایسی لذتیں ایسی نعمتیں کہ مَا لَا عَيْنُ الرَّعَتْ کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں وَلَا عُذُنُ السَّمِيَتْ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا نہیں ہے وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ کسی دل پر اس کا خطرہ بھی نہیں گودھ رہا ہے ایسی لذتوں کو وہ مقام یعنی جس کو مقام جنت کہتے ہیں یہ جنتیں تمہاں لئے تیار کر رکھی ہیں لہذا یہ دنیا کی رنگ رلیوں پر فریفتہ ہو کر اپنی ساری صلاحیت و طوانائیاں یہیں پر صرف نہ کر دینا یا اس دنیا کی بہتری ہی کیلئے عمل نہ کرنا بلکہ آخرت کی بہتری کیلئے عمل کرنا ہاں دنیا کے لئے اتنا عمل کرنا جتنا دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنا عمل کرنا جتنا آخرت کے لئے رہنا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کے لئے اتنا کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنا کرو جتنا تمہیں آخرت میں رہنا ہے اور ظاہرے کو دنیا تو فانی ہے یہ دار الفنا ہے دنیا فانی ہے اس کی لذت فانی ہے یہاں کا کھانا فانی اس کا پینا فانی سونا فانی گویا کہ دنیا کی اور دنیا کی ہر چیز کی لذتیں فانی ہیں تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت بتلا دی کہ دنیا کے اندر اتنا عمل کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے مطلب ہے کہ اپنے ضرورت کی حد تک اس دنیا کے اندر قصد میں معاش کرو ضرورت کی حد تک کھانا بھی کھالو ضرورت کی حد تک پانی پیرو ضرورت کی حد تک نیند بھی لے لو ضرورت کی حد تک لباس بھی پہن لو ضرورت کی حد تک انسان اپنی دیگر جو ہے دنیا کے انسانوں کے ساتھ انسان نشیس و برخواست بھی کر لو لیکن اصل تم آخرت پر نظر رکھو کیونکہ آخرت فانی نہیں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے لہذا جتنا طویل ترین جو ہے تم نے وقت آخرت کے اندر گزارنا ہے لہذا اس طویل وقت کے لیے اتنا ہی زیادہ عمل کر کے دکھاؤ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان چونکہ بنیادی طور پر لذتوں کا دل دادا ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے جنتوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی لذتوں کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے